سمجھ پنچ واسیوں کو اور بارت واسیوں کو رام نومی کے پامن افسر پر ہم وشو ہندو پرشت اور بجران مندر کی اور سے ہاردک بدای دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس سمیں جو پورا وشو ہے ایک مہماری کے اندر آیا ہو ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو اس سمیں سب سے بڑا جو رام مندر کا کام ہے وہ بھی تھوٹا سا ڈیلے ہو گیا ہے وہ جو رام مندر کا کام اس بار ہونے ہی جا رہا تھا اس کی ڈیڑھ بھی اکینڈ ہو چکی ہے اور وشو ہندو پرشت کی جو کینڈری ٹیم ہے جو اس نے نرنے لیا ہے کہ اس بار جو ہمارے جو رام نومی کے کارکرم ہیں ہماری دلگاہ اچمی کے کارکرم ہیں ہنوان جندی کے کارکرم ہیں وہ سبھی جو جنبی کارکرم ہیں وہ سبھی ہم نے کارکرم جو ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھروں کے اندر ہی صاحبے کارکرم سمپند کرنے ہیں اور ہم نے اپنے دیش کے ساتھ چلنا ہے ہمارے جیسے آدھرنی پردار مندری جنہیں آوان کیا ہے کہ سبھی لوگ اپنے گھروں میں رہ کے سارے کام کروں ایسے ہی ہمارے ویشو انٹو پرشد اور بچڑا گندر کی جو کینڈری ٹیم ہے اس نے میسے یہ دیا ہے کہ کل رام نومی کا جو تحارہ اس کو سبھی لوگ اپنے گھروں کے اندر رہ کر منائیں اور اپنے گھروں کے اندر وہ شان کو سات بجے اپنے گھروں کے اوپر وہ دیب مالا کریں دیب مالا اس سے لیے کرنی ہے کیونکہ ہمارا جو مندر نرمان کا جو تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور کل وہ سبھی لوگ اپنے گھروں میں دیب مالا کریں اور اس کے بعد سبھی اپنے گھروں میں حنومان چلیسے کا پارٹ کریں جتنے بجرنگی ہیں سارے حنومان چلیسے کا پارٹ کریں اور رام جی کے جو بتائے ہوئے چلیت رہے ہیں رام جی نے جیسے اپنے پورا جیوانہ وہ اپنے ماتا پتا کے ارداشتوں پر چلے ہیں اسی چلیتر کو لے کے وہ اپنے جو ہماری جو ویشیو اندر پرشت کے اپنے کارے کرتا ہے جو اپنے گھروں میں جو نئی پیڑی ہے اس کو بھی بتائیں اور اسی کے پتہ چنوں پر چلتے ہوئے سارے جو کارکر میں وہ اپنے گھروں کے اندر کریں دنے بار